موسیقی اسلام علیکم تیزے ہیں آپ لوگ آراد و جمعیرات تلیم صبح کے آٹھ بس کے دس منٹ بوچھکیں اور پانچ اکپیوبر ہے آج صبح صبح میں آجا گئی ہوں آپ لوگ کو زیارت کروانی کے لیے جمعیرات تلیم کا آپ لوگ پلیز بلوگ کو جوہے کہیں بھی انمت کیجئے گا لاش تک دیکھئے گا اور بلوگ کو میرے لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر لیجی آپ لوگ میں یہاں سے چل دی ہوں اندر کی طرف میں اور پورے درگاہ شریف کے اندر کا جو بھی ماحول رہے گا میں پورا آپ لوگ کو زیارت کروانگی آپ لوگ پلیز بلوگ کو جوہے کہیں بھی انمت کیجئے گا پوری زیارت کیجئے گا آپ لوگ اور ابھی میں چل دی ہوں چار نمبر گیٹ کے پاس کمنزل دکھاتی ہوں اس گیٹ سے صرف باہر آنے کا راستہ ہوتا ہے اس درگاہ شریف سے اندر نہیں جا سکتے ہیں اسے صرف درگاہ شریف سے باہر آتے ہیں یہ چار نمبر گیٹ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ زائرین کی جو چہل پہلے کافی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے اور یہ ہے جنتی دروازہ اس کی بھی زیارت کرتے ہوئے چلیا آپ لوگ اور اب میں چل رہی ہوں تین نمبر گیٹ کے پاس میں اور ادھر جو دیکھ رہا ہے آپ لوگوں سائیڈ میں سازانی مسجد ہے اس کی بھی زیارت میں کرواؤں گی آپ لوگ کو سب سے پہلے میں دو نمبر گیٹ کا ایک نمبر گیٹ کا پورا ماحول دکھا دوں اس کے بعد میں آپ لوگوں سازانی مسجد کی بھی زیارت کرواؤں گی اور بی بی صاحبہ کے مجال شریف کی بھی زیارت کرواؤں گی آپ لوگوں کو زمیرات کا دین ہے اور دیکھئے تین نمبر گیٹ کا محول ہے اور یہاں سے میں چل رہی ہوں دو نمبر گیٹ کے پاس میں آپ لوگ پلیز بلوگ کو جو ہے ان مند کی جئے گا پورا دیکھئے گا تاکہ اچھے سے محول آپ لوگ آج کا پورا دیکھ پائیے اور آپ لوگوں کی بھی زیارت ہو جائے اور دیکھ سکتے آپ لوگ یہاں پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دو نمبر گیٹ کے سامنے میں ہوں اور میں قریب سے بھی آپ لوگ کو دو نمبر گیٹ کے پاس کی زیارت کراتی ہیں آپ لوگ یہاں پر سلام کر لیجئے گا اور دعا بھی کر لیجئے گا یہ دیکھئے سامنے اس دروازے کے اندر قدم بوسی ہوتی ہے اور دو نمبر گیٹ ہیں اور یہاں پہ ہو رہے ہیں تووالی تو آپ لوگ تووالی بھی سنیے اور زیارت دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے آپ لوگ صبح صبح کا جو منظر میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے اور جو میرات کے دین نیاز بہت ہی خوبصورت ماحول ہے تو ابھی میں ادھر سے چلو ہی ایک نمبر گیٹ سے بھی آپ لوگ کو زیارت کروا ہوں اور یہاں پہ تھوڑا سا قوالی چل رہی ہے بہت ہی اچھا ماحول لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ اور آپ لوگ پلیز مجھے بلوگ پہ جو ہے نا لارس تک بلکل دیکھئے گا کہیں بھی آپ لوگ ان لگ دیکھئے گا اور یہ دیکھئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ہیں اور ابھی آٹ بج کے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور آٹ بج کے پچیس منٹ کا منظر لگی دیکھئے کتنا خوبصورت ماحول ہے ابھی صبح کا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ اور لائن بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک نمبر گیٹ کے پاس میں کتنے لنبی لائن لگی ہے Austral agrar اگر آپ لوگ کو چل کر گرسٹ ہاتی ہوں اور پوری زہرت کرواؤں گی ماجر آپ لوگ کو اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو یہاں پہ درگا شریف کے اندر جانے کی لائن ہے کتنی لمبی لگی ہوئی ہے اور صبح صبح میں جو ہے نا یہاں پہ جائرین کی جو بھیر بھار ہے وہ کافی ہوتی ہیں اندر جانے کیلئے مجا شریف کے اندر جانے کیلئے اور آج جب میرات کا دین ہے آج تو ایسے بھی چہل پہل کافی ہوتی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ کتنی بھیر ہے یہاں پہ سلام کر لیجئے گا آپ لوگ دعا کر لیجئے گا یہ مین دروازہ ہے اگر ابن آس کی درگاہ شریف میں اندر جانے کا اور ادھر کبھی ماحول آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے کیسے لائن لگی ہے یہاں پہ یہ آٹھ بچ کے پچیس منٹ کا ماحول ہے اور یہاں پہ اندھیرہ اس لئے لگ رہا ہے کیونکہ پورا پرودہ جو ہے نا اوپر سے لگ چکا ہے اس لئے تھوڑا سا اندھیرہ اندھیرہ سا لگ رہا ہے اور ویڈیو کے اندر تھوڑا سا اور بھی آ رہا ہے اندھیرہ اور یہ دیکھئے میں دو نمبر گیٹ کے پاس میں واپس آ رہی ہیں اور یہاں سے میں پورا آپ لوگ اچھے طریقے سے زیارت کرواتے ہو چلوں گی یہ دیکھئے یہاں سے میں آپ لوگ کو تین نمبر گیٹ کا منظر دکھاؤں گی اس کے بعد میں سہازانی مسجد کے زیارت کرواؤں گی اور پھر دو نمبر ایک نمبر گیٹ کا جو ماحول رہے گا پورا دکھانے کی کوشش کروں گی اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں سے کتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے یہ تین نمبر گیٹ ہے اور ابھی میں چلوں گی سہازانی مسجد کے اندر اور یہ دیکھئے سہازانی مسجد کے اندر میں آ گئی ہوں اور کافی گروہ کے بعد میں میں دین میں بنا رہی ہوں سہازانی مسجد کے اندر کا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے اور یہاں پہ بیٹھنے میں بہت سکن ملتا ہے یہاں باہر میں جب نماز نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ سب لوگ بیٹھتے ہیں اور اب اس صبح کے وقت میں ہر طرف کے جو ماحول ہے بہت خوبصورت ہے میں آپ لوگوں پورا اچھے سے زیارت کرواتی ہوں آپ لوگ بلوگ کو لائک نہیں کیے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور آپ لوگ اسے گزاری سے کہ اچھا لگے تو پلیز سیئر بھی ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ دروازہ جو ہے نا جنتی دروازے کے سامنے نکلتا ہے یہ دیکھیں جنتی دروازہ ہے اور ایڈر کا ماحول بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ لوگ دیکھیں ٹیم نمبر گیٹ کا منظر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوئے یہ دیکھیں ابھی اور ابھی آٹھ بچ کے پیٹیس منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آٹھ بچ کے پیٹیس منٹ کا یہ منظر ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے یہاں سے میں سازانی مسجد کے اندر ہوں اور یہاں سے میں آپ لوگ کو یہ منظر دیکھا رہا ہوں کہ دیکھئے تین نمبر گیٹ کا منظر ابھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے چہل پہل کافی یہاں پہ ہو گئی ہے ماشاءاللہ جانین کا آنا جانا بھی بڑھ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور سب سے زیادہ خوبصورت ابھی لگ رہا ہے تین نمبر گیٹ کا ماحول یہ آپ لوگ پیز میرے بلوگ کو جو ہے نا بلکل لاش تک دیکھئے گا میں بی بی صاحبہ کی مجاز شریف کی بھی از زیارت کرواؤں گی آپ لوگوں کو اور ابھی میں پورا ماحول جو بھی رہے گا نا دو نمبر ایک نمبر گیٹ کا پورا منظر میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی جب تک میں رہا ہوں گی پورا اچھے سے آپ لوگ کو زیارت کرو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ادھر کا بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چہل پہل کتنی بڑھ چکی ہیں اور یہ دیکھیں آپ لوگ یہ ابھی ہو رہے ہیں نو بج رہے ہیں اور نو بجے کا یہ منظر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ تین نمبر گیٹ ہیں اور تین نمبر گیٹ کا یہ محول ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی سب سے خوبصورت جو ملا کر رہا ہے نا بھی تین نمبر گیٹ کا محول ہی ہے کیونکہ یہاں پہ جو جائرین کی چہل پہلے نا کافی بڑھ گئی ہے اور کوئی بھی چادر شریف جو بڑی ہوتی ہے نا تو اسی دروازے سے لے کر کے اندر جاتے ہیں اور یہ دیکھیں میں آگئی ہو ایک نمبر گیٹ کا منظر آپ لوگ کو دیکھانے کے لیے ابھی نو بج کے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں نو بج کے پانچ منٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ جو لائن دمبی لگی ہوئی تھی تھوڑی سی کم ہوئی ہے یہ لائن جو ہے باہر تک لگی ہوئی تھی اب بھی تھوڑی سی کم ہو گئی ہے اور اب میں چلتی ہوں یہاں پہяют لوگ کو باہر دو نمبر گیٹ کا منظر دکھاتے ہوں کہ یہ نو بج کے پانچ منٹ کا جو منظر ہے یہاں پہ کیسا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نو بچ کے پندرہ منٹ کا منظر ہے کتنا خوبصورت یہاں سے لگ رہا ہے ابھی جمعیرات کا دین ہے اور آج اتنا صبح صبح کا منظر خوبصورت ہوتا ہے نا گریب نواز کے درگاہ شریف کا یہاں سے جانے کا دین بالکل بھی نہیں کرتا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کوالی ہو رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت ماحول ہے سب سے زیادہ دو نمر گیت کے منظر جو ہے نا بہت ہی خوبصورت یہاں پہ لگ رہا ہے اور ابھی ادھر سے میں چلوں گی آپ لوگ کو اور بھی زیارت کرواتی ہوں آپ لوگ پلیز بلوگ کو جو میرے ہیں نا انمت کیجئے گا کیونکہ بیوی صاحبہ کی مزاج شریف کی زیارت بھی آپ لوگ کو کرواؤں گی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے نا جائرین کی بھیر جو ہے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑھ چکی ہے اور درگا شریف کے اندر جو ہے نا چھل پہل کافی ہو گئی ہے بھی یہ تین نمبر گیت کے پاس سے میں گزار رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں تین نمبر گیت سے اب میں چل دی ہوں جنتی دروازے کی طرف تو ادھر کے زیارت کرواتے ہوئے آپ لوگ کو چلوں گی میں بیوی صاحبہ کی مزاج شریف کی زیارت کرواؤں گی تو آپ لوگ اسے گزاری سے یہ پیس بلوگ کو جو ہے آپ لوگ ان مت کی جائے گا بلکل بھی اور یہ جنتی دروازے کی زیارت کیجئے اور اب میں چلتی ہوں آپ لوگ کو چار نمبر گیت کا منظر دکھاؤں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ چار دی شریف جائے یہاں سے جا رہی ہیں یہ دیکھیں بھی چار نمبر گیت کا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے میں چل دی ہوں بیوی صاحبہ کی مزاج شریف کی آپ لوگ کو زیارت کرواتی ہوں آج جمہرات کرواتی ہوں اور یہ دیکھیں ایک بیوی صاحبہ کا مزاج شریف ہے سلام کر لیجئے آپ لوگ اور یہ دوسری بیوی صاحبہ کا مزاج شریف ہے اور اس دروانے سے میں باہر کی طرف چل رہی ہیں اور یہاں کا منظر میں آپ لوگوں کو دیکھاتی ہو کہ ابھی کیسا ہو چکا ہے ابھی 9 بج کے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ باہر کا بھی دیکھ لیزے آپ لوگ چہہ پہل کافی ہو گئی ہے یہاں بھی اور ما شاء الله زارین کی جو بھی بھر بہر ہے یہاں بھی کافی بڑھ گئی ہے میں آپ لوگ ابھی وجو خانے کا منظر دکھاتی ہوں چل کر کے یہ دیکھیں ابھی باہر والے وجو خانے کا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہو گیا اور ابھی ادھر کا منظر آپ لوگ دیکھیں اور ابھی ادھر سے میں چلوں گی بلند دروازے کے پاس میں اور یہ بڑی دیکھ کا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ بڑی دیکھ ہیں یہاں پہ اور یہاں سے میں چل رہی ہوں بلند دروازے کے پاس آپ لوگ اسے گجاری سے کہ بلوگ آپ لوگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور جہاں بھی آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پہ اسٹاگرام پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے میرا جو واش ٹائم ہے نابی تک پورا نہیں ہوا ہے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے اور میرا واش ٹائم ہے وہ بھی جلدی پورا ہو جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں ادھر سے نکل دی will اور باہر کا منظر میں آپ لوگاں تھوڑا سے دکھاؤں گے یہ دیکھیں بلند دروازے کے پاس نے آگئی ہوں اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ نو بج کی تیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس وقت کا تیسا منجر ملتے ہیں اگلے بلوگ میں انشاءاللہ